بلیٹین کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نیاب کی جانب سے گرفتا فریال تالپو کو اعتصاب عدالت پہنچا دیا گیا ہے فریال تالپو کا نو دن کا ریمان بنظور کر لیا گیا ہے 24 جون کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اعتصاب عدالت پہنچے پر صحافی نے فریال تالپو جے سوال بھی کیے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ میڈم آپ کی گرفتاری سیاستی ہے یا اعتصاب کی جس پر فریان تالپو نے جواب دیا کہ آپ کو نہیں لگ رہا یہ گرفتاری سیاسی ہے یہ انتقامی گرفتاریاں ہیں میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا سبھی جانتی سیاسی کے حوالے کر دیا سلیشن جو اس وقت تحریک چلا رہی ہے خود فریان تالپو کی پیشی کے مناظر اور گفتگو آپ نے ملاحظہ کی بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز احتشام قیانی احتشام بتائیے گا صحافیوں سے گفتگو کے دوران مزید کیا کہنا تھا فریان تالپو کا اور ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا فریان تالپو کا نو روز کا ریمان منظور کر لیا گیا ہے دیکھیں فریان تالپو کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ہے کیونکہ نیب کی جانب سے گزشتہ روز ان کو گرفتار کیا گیا تھا آج جب عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تو نیب پروسیکیوٹر جو عدالت میں پیش ہوئے ان کی جانب سے چودہ روزہ جسمانی ریمان کی استعداہ کی گئی عدالت میں ان سے وجوہات پوچھی کہ فریان تالپو کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے جس پر انہوں نے بتایا کہ زرداری گروپ کے اکاؤنٹس ہیں جس سے مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور ان مشکوک ٹرانزیکشنز میں چونکہ جو فریان تالپو ہیں وہ اس اکاؤنٹ کی ڈائریکٹر تھی اس میں شیئر ہولڈر بھی تھی اور ان کے دستخط سے ہی رکوم اس اکاؤنٹس سے دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتی تھی ان سے مزید تفتیش کی ضرورت تھی اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بھی انہوں نے جانب سے فریان تالپو کی زمانت مسترد ہوئی تھی جس کے بعد نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور چیئرمن نیب کی جانب سے منظوری دی گئی اور اس کے بعد جو فریان تالپو کا گھر ہے اس کو اسی کو سبجل قرار دیتے ہوئے ان کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا گیا ہے عدالت نے جو فریان تالپو کے وکیل ہیں فاروق ایچنائک ان سے دلائل طلب کیے تو فاروق ایچنائک نے بھی عدالت کو بتایا کہ ہاؤس ارسٹ کیا گیا ہے فریان تالپو کو اور ان کی یہ جب فریان تالپو سے انویسٹیکیشن کرنے جائے تو اس سے پہلے عدالت سے اس حوالے سے اجازت لے لے اب عدالت میں جو پروسیکیوٹر نیب ہیں ان کی جانب سے ڈیوٹی روستر بھی جمع کرا دیا گیا ہے کہ جو تفتیشی افسر ہیں اس ریفرنس کے ان کے ساتھ دو نیب کی جو خاتون افسران ہیں ان کی ڈیوٹی سب جیل میں ہوا کرے گی اور وہ اس معاملے کو دیکھا کریں گی ان دونوں افسران کے نام بھی عدالت کے سامنے رکھے گئے اور ان کو عدالت کے سامنے پیش بھی کیا گیا اب عدالت کی جانب سے نو روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا گیا ہے نیب نے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعدا کی تھی لیکن عدالت نے نو روز کا جسمانی ریمانٹ دیا ہے اور چوبیس جون کو فریال تالپور کو دوبارہ اسی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے جو جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو فریال تالپور نے میڈیا سے گپتگو کی یہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ آپ کا احتساب ہو رہا ہے یا انتقامی کاروائیاں چونکہ سابق صدر آصف علی زرداری سے ہوتا تھا تو ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت سیاسی اور گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ عمران خان اب حکومت چھوڑے اور اپنے گھر جائے آج فریال تالپور نے بھی وہی بات کی انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے یہ احتساب نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کے حوالے کر دیا ہے اب آج نو روزہ جسمانی ریمان منظور ہوا ہے چوبیس جون کو ان کو پیش کیا جائے گا اس سے پہلے صدر آصف علی زرداری کا جسمانی ریمان دیا گیا تھا اور ان کو نو روزہ جسمانی ریمان دیا گیا ہے بہت شکریہ احتسام خیانی آپ کا اور دوسری جانب آپ کو بتائیں گے صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کو ریمان کے لیے لاہور کے احتساب عدالت پیش کر دیا گیا سبتین خان پر چنیوٹ اور رازوہ میں ٹھے کے منپسند کمپنی کو دینے کا الزام ہے سبتین خان وزارت سے بھی مصطافی ہو گئے ہیں سبتین خان نے اسطیفہ وزیرالہ پنجاب کو بھیجوا دیا ہے تو آج جو ہے سمات بھی ہوئی صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کو ریمان کے لیے لاہور کے احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے سبتین خان پر چنیوٹ اور رازوہ میں ٹھے کے منپسند کمپنیوں کو دینے کا الزام تھا گوشتہ روز ان کو نیب کی جانب سے گرفتار کیا گیا سبتین خان وزارت سے مصطافی آج ہو گئے ہیں سبتین خان نے اپنا اسطیفہ وزیرالہ پنجاب عثمان وزار کو بھیجوا دیا ہے سبتین خان جو ہیں ایک بار پھر جو ہیں نیب کے شکنجے میں صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کو ریمان کے لیے لاہور کی احتساب عدالت پیش کر دیا گیا سبتین خان پر چنیوٹ اور راجوہ میں ٹھے کے منپسند کمپنیوں کو دینے کا الزام ہے گوشتہ روز ان کو نیب کی ٹیم میں لاہور میں گرفتار کر کے آج جو ہے پیش بھی کر دیا سبتین خان وزارت سے مصطافی ہو گئے ہیں سبتین خان نے اسطیفہ وزیرالہ پنجاب کو بھیجوا دیا ہے تو آپ کو آپڈیٹ کرتے چلیں کہ صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان اپنے عہدے سے مصطافی بھی ہو گیا ہے اور مزید آپ کو بتائیں کہ ان کے ریمانڈ پر فیصلہ احساساب عدالت میں محفوظ ہو چکا ہے دیکھنا یہ ہے کہ احساساب عدالت کی جانت سے کتنے روز کا ریمانڈ دیا جائے گا لیکن اس حوالے سے فیصلہ احساساب عدالت میں محفوظ ہو چکا ہے سبتین خان پر چنیوٹ اور راجوہ میں ٹھے کے منپسند کمپنیز کو دینے کا الزام ہے اور گزشتہ روز ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی نیب نے ان کو گرفتار کیا تھا سبتین خان کے گرفتار ہوتے ہی انہوں نے اپنے اہدے سے سیفہ بھی دیتیا اور سبتین خان نے سیفہ اب وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کو بھیجوا دیا ہے اسی حوالے سے آج انہیں لاہور کے حساساب عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر نیاب کی جانت سے ان کے ریمانڈ کی صدا کی گئی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کی جانت سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس میں کیا بات سامنے آتی ہے کتنے روز کا عدالت ریمانڈ دیتی ہے لیکن اس پر عدالت میں فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے جب اکھل عدالت میں فیصلہ محفوظ ہو چکا کتنے روز کا ریمانڈ ملتا ہے ابھی تک پاس سامنے نہیں آئی ہے سباہ وزید انگلاس ابتین خان عدالت کے کمرے کے اندر موجود اپنے بکا کی تین کے ہمراہ اور ابھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا منی لانڈرنگ کیس میں مشتاق چینی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں مشتاق چینی نے منی لانڈرنگ کیس میں بطور وعدہ معاف گواہ اپنا بیان کلم بن کروا دیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں بڑی اہم خبر مشتاق چینی نے شہباز شریف حمزہ شہباز سلمان شہباز سامنے دیگر کے خلاف بیان دے دیا ہے وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں مشتاق چینی نے بیان ریکارڈ کرایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے کہنے پر منی لانڈرنگ کرتا رہا شریف فیملی کے کالے دھن کو سفید کرنے میں میں نے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا یہ حقائق اور یہ اعتراف کیا ہے مشتاز چینی نے منی لانڈرنگ کیس ہے جس میں حمزہ شہباز شریف پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہیں اور اب مشتاز چینی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بن چکے ہیں مشتاز چینی نے منی لانڈرنگ میں بطور وعدہ ماہ گواہ اپنا بیان کی ریکارڈ کرا دیا ہے مشتاز چینی نے شہباز شریف حمزہ شہباز سلمان شہباز سمید دیگر کے خلاف بیان ریکارڈ کرایا ہے اور وعدہ ماہ گواہ بن چکے ہیں مشتاز چینی نے بیان ریکارڈ کرایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کہنے پر منی لانڈرنگ کرتا رہا بات کریں گے جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ ہیں جمال الدین بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے بیان ریکارڈ کیا گیا ہے مشتاق چینی نے بیان دے دیا عبادہ معافقواہ بن گئے مشتاق چینی منی لانڈنگ کیس میں عبادہ معافقواہ بن گئے ہیں اس کے اندر لیب چیرمن کو انہوں نے درخواہ دی تھی کہ وہ لیب کی مدد کرنا چاہتے ہیں معاملت کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ان کو لیب کی مدد کرنے پر معافی کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس پر ان کو لیب حکام میں زراکچیری میں جوڈیشن مجسٹیگ جو ایڈیوٹی پر مجسٹیگ تھے احمد وقاس ان کے داز میں پیش کیا جہاں پہ انہوں نے دفعہ 164 کے تحت اپنا بیان کلم بن کریا اور جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ کام کرتے رہے ہیں منی لانڈنگ جو ہے حمدہ شہباز اور شہباز شریف اور قلمان شہباز کے لیے اور وہ بطارے فرنٹ مین کام کرتے رہے ہیں یہ ایویجنس جو ہے اپنا وعدہ معافقواہ بننے کے بعد جو ان کا بیان کلم بن ہوا ہے یہ نیب کے لیے ایک ایویجنس ہے ایک شہادت ہے منی لانڈنگ کیس کے اندر یہ ان کا بیان کلم بن ہونے کے بعد نیب کے ہاتھ اس کیس کے اندر مضبوط ہو گئے ہیں اور ان کا بیان اب اس ریفرنس کا حصہ بنے گا منی لانڈنگ کے اندر مستاط چینی جو ہے اس کی وعدہ معافقواہ بننے سے جو منی لانڈنگ کا یہ کیس ہے حمدہ شہباز شریف اور سرمان شہباز کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری کا طبی موائنہ پولی کلینک کے میڈیکل بورڈ کی ٹیم سابق صدر آصف علی زرداری کا طبی موائنہ کرنے کے لیے نیب آفس پہنچ چکی ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا طبی موائنہ کرنے کے لیے پولی کلینک کے میڈیکل بورڈ کی ایک ٹیم پہنچی ہے نیب آفس اور اب سے کچھ دیر میں ان کا طبی موائنہ جو ہے بجرد اس وقت پنزاری ہے آپ کو بڑا حراس دے چلیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت آئی ہے پنومن کا ہمیشہ روئی ہے سوبوں کی طرف یہ ایک نیچرل ایک پنومنہ ہے اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ کوئی اتنا بصبت نہیں ہوتا ہے جبکہ ہماری پارٹی کا اور ہمارا جو جمہوریت کے جمہوری قوتوں کا جو ہی بات ہوتی ہے کہ جی فیڈریشن کو صوبے بناتے ہیں اسلام آباد تک صرف پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد کی تیریٹوریل ایریا تک محدود نہیں گے اس پچھلے ایک سال میں جیسے میں نے کہا میں نے تینوں اپنی گورنمنٹ بھی پاکستان پی پلس پارٹی کی تھی مسلم لیک نواز کی بھی اپوزیشن کی ان کے ساتھ بھی کافی اترازات ہوئے اور یہ پھر تیسری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی کام کریں ایسا محول میں نے دہ سال میں نہیں دیکھا ہے حکومت میں بھی مجھے یہ گیاروہ سال میں دوزار آٹس میں گورنمنٹ کے حصہ رہا ہوں کہ باقی صوبے جو فیڈرل گورنمنٹ کیا رویہ ہے صوبوں کی طرف میں اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف یہ مجھ پہ کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ جی باقی صوبوں کے ساتھ بھی وہی ہے بلکل وہی رویہ ہے باقی صوبوں ہم تو پھر بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ان کی تو آواز بھی بند کر دی گئی ہے اور یہ بہت ساپ ظاہر ہے میں آج کچھ آپ کو حقیقتیں بتاؤں گا آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے ہو سکتے ہیں میں کچھ زیادہ بول لوں جتنا کور کرنے کریں باقی میں چاہوں گا کہ آپ دوستو ادھر سارے بیٹھیں ان کے ذہن بات ان کے بات یہ گوش ہو ظاہر کرو تاکہ وہ جہاں پہ بھی بیٹھیں آپ میں سے کچھ لکھنے والے ہیں کچھ ٹیلویجنز پہ آنے والے ہیں یہ بتائیں کہ وہ کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں اس فیڈل گورنمنٹ کی بخلاہت سے اس فیڈل گورنمنٹ کے ان ایکسپیرینس سے جس کی سزا اس ملک کا عوام مگت رہا ہے بڑی باتیں تو چھوڑیں یہ اگر کہیں گے تو میں آپ کو کوپیاں ان ساری چیزوں کی دوں گا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دس دن کے اندر کے چار دن کے اندر ہمیں تو دسمیں دن ملا وہ کاغذ جو صوبوں کو پیسے دینے ہیں وہ آپ کے سکس ترٹی ٹو اور سکس ترٹی ٹو چونتیس عرب روپے چار دن میں کھا جائیں آپ کے اور اس کے یہ میں آپ کو پروف دوں گا تیس میں کو تیس میں دوہزار انیس کو فیڈل گورنمنٹ فرینس ڈیویشن نے خط لکھتا ہے ہمیں کہ نورمالی بجٹ سے پہلے ہوتا ہے آتا ہے کہ جی آپ کو فائنل کتنے پیسے ملیں گے اس کرنگی اگر میں اور اگلے سال میں کتنے پیسے آپ کو ملیں گے یہ خط ان کا اوریجنل ہے اور اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگلا خط جو آیا وہ اس کا ریفرنس درانے تو کہیں گے ہر پتہ نہیں مراد علی شاہ نے یہ جالی بنا لیا یہ بھی کہنے میں ان کی کوئی بھائی نہیں یہ کہہ دیں گے اس میں ہی ہمیں لکھتے ہیں کہ یہ جو کرن سال ہے دوہزار اٹھارہ انیس اس میں وفاق صوبے کو سکس سکسٹی سکس پوائنٹ سیون بلیم روپیز دے گا چھ سو چھاسٹ اشاریہ تات ارب روپے دے گا ہم بڑے خوش ہیں یہ اید کی چھٹیوں سے پہلے تیس میں کو یہ خط ہمارے پاس آیا ہم نے کہا ہے جلدی بجت بناو باقی جو دیڑ مہینہ رہ گیا ہے ہمارا اس میں یہاں ایک مہینہ رہ گیا اس میں ہم اپنی کیش فلو پلانی ہوتی آپ کو بھی یہ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے آپ کو سال کی شروع میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا تنخواہ ملے گی آپ اپنے گھر کا بجت اسی حساب سے چلاتے تو ہمیں کہا گیا تیس میں کو چھ سو چھ سٹ ارب روپے ملیں گے ہم نے اپنی ساری اس پر ورکنگ کی اید کی چھٹیاں ہوگی چار جون کو ایک اور خط یہ لوگ نکالتے ہیں ہمیں ملتا ہے دس جون کو جیسے ہوتی ہے اور دس جون کو یہ کہتے ہیں مات کیجے گا چھ سو چھ سٹ ارب نہیں ہم آپ کو چھ سو بتیس ارب سکس تھٹی ٹو پوائنٹ ون ٹو پور دیں گے یہ بوکلاہٹ کا اندازہ دیکھتے ہیں آپ کے چار دن میں اب صوبے آپ کو اگر کہہ دیا جائے بیٹھے ہوئے کہ جی تنخواہ آپ کو جو ہے پہلی تاریخ کو کہا جائے کہ آپ کی تنخواہ پچاس اربی ہے نہیں ہم آپ کو اس مینے تیس اربی دیں گے اور تیس میری تک کہا جائے نہیں پہلی جون کو آپ کو پچاس اربی ملے گی اور جب تنخواہ آتی کہتے ہیں آپ کو تیس نیزار دیں گے آپ کی پلاننگ کا کیا ہوگا آپ سوچیں ہمیں اس سلح حکومت کو پورا صوبہ چلانا ہے آپ سوچیں ہمیں اس سلح حکومت کو پورا صوبہ چلانا ہے تو یہ چونٹی سرب روپے انہوں نے چار دن میں کچھ دیئے یہ دس جون کو ہمیں ملا خط بوکلاہٹ بات یہ کہ یہ بھی جب آیا فانانس دپارٹمنٹ میں مجھے بھیجا گیا میں نے کہا چلو بھائی اب اس روائی سے بناو فیڈل بجٹ آیا جیسی فیڈل بجٹ ادھر دسٹریبیوٹ ہوا میں نے اپنے میمبران کو کہا تھا کہ ایک صفحہ ہوتا ہے ایک کتاب ہوتی ہے فیڈل بجٹ جس میں جو صوبہ کا پیسے دیئے جاتے ہیں وہ اس میں لکھے ہوتے ہیں میں نے کہا تھا اس میں ہوتے ہیں اس جگہ پہ ہوتے ہیں ایک کام کرنا جیسے ہی وہ آپ کو کتاب ملے وہ مجھے ذرا شام کو انہوں نے بجٹ پڑی وہ پانچ ساڑھے پانچ بجے قریب میرے پاس وہ واٹس اپ آیا کونسے دن انہوں نے بجٹ پڑی یارہ جون کو دس کو ہمیں ملتا ہے چھے سو بتی سرب ملیں گے یارہ جون کو پانچ بجے مجھے کتاب ملی تو اس میں انہوں نے ایک ارب اور گھٹا دیا چھے سو اکتی سرب لکھے ملتا ہے میں نے فینینس ڈپارٹمنٹ کو ہونے کا نہیں سر یا چا نہیں ہو سکتا ہمارے پاس تو خط آیا ہوئے یارہ جون کو فیڈل بجٹ پیش کرتے ہیں بارہ جون کو ہمیں آخری خط لکھتے ہیں حالت پیش ہونے کے بعد کی نہیں یہ شیف کرتی سرب ایک ارب اور گھٹ گیا یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انٹینشنل ہے انٹینشنل تو تب ہو نا آپ میں کچھ اکل ہو کچھ کرنے کی انٹینشنل نہیں ہے یہ ہے ہی ایسے یہ ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ ایک میں نے ایک مثال دیئے باگے تو مثال ہیں آپ اتنی چل رہی ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو وہ سیاسی باتیں ہو جائیں گے میں بجٹ تک کوشش کروں گا محدود رہوں کوشش کروں گا وعدہ نہیں کرتا یہ انہوں نے یہ ہمیں پیسے بیج دی اور سارے سوپوں کے ساتھ ایسا کیا ہے یہ صرف سندھ کے ساتھ نہیں کیا ہے باقیوں کو کیا بھی دیئے تو انہیں بولنا بھی نہیں ہے ہم ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ان کی کسی کی دھمکیوں سے دری نہیں ہے رات کو بارہ ساڑھے بارہ بجے دھمکی دیتے ہیں ان کے اپنے در جاتے ہیں یہ اپنوں کو بھی دراتے ہیں خبردار کچھ بولا ہے ہم درنے والے نہیں ہم بولتے رہیں گے جو سوبے کے لوگوں کے ساتھ نائنساپ ہی ہوگی وہ ہم سب کے سامنے پیش کرتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ بہت لیئے رہے ہیں کوئی جب بھی فیرل گورنمنٹ سوبے کے ساتھ کچھ کرے گی اب میں یہ چیزیں کل بتانا چاہ رہا تھا اور یہ میں لے کے ہی کہا تھا لیکن وہاں پہ باکا ہی نہیں تھا جس طریقے سے محل بنائے ہوا تھا اپوزیشن تھا اور میں جو کل اپوزیشن کا کردار تھا اس کو سخت ترین الفاظ میں کرنے بھی میں نے بھی میں نے بتایا نا میں گیارہ سال سے ممبر ہوں گیارہ سال سے بجٹ دیکھ رہا ہوں اپوزیشن اتجاج کرتی ہے اپنے اتجاج ریکارڈ کراتی ہے میرے سامنے کھڑے ہوئے اگر میرے نام کا مزاق اڑائیں گے تو میں اس کو کیا کہوں گا یہ بلکل ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ ان کو کلیرلی میں بتاتا ہوں یہ رویہ ایکسپٹیبل نہیں ہے پہلے کبھی یہ رویہ نہیں تھا اتجاج اپوزیشن کرتی رہی ہے اپنی سیٹوں پہ کھڑ کر کے ہم نے بھی کیا اتجاج سیٹوں پہ کھڑے رہ کے کرتی رہی ہے ہم جب اپوزیشن میں تھے ہم نے ایک بنائے باتا جی آپ سپیکر کے ڈائس کے سامنے تو جا کے کھڑے ہو جاتے تھے ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھو گا آپ کافی دوست پرانے ہم کبھی اپوزیشن سے جو گورنمنٹ کی سائیڈ ہوتی وہاں کراس نہیں کرتے تھے کبھی نہیں کیا اور پچھلے اس میں بھی یہی جبکہ وہ اسیمبلی کے پشترانہ ہال ذرا چھوٹا تھا آپ کو سمجھنی آتی بھی بہت جلدیہ ہو جاتے لیکن پھر بھی ہم خیال کیا اپنے پورے پانچ سال سب ترہی نے اتجاج کیا ان کی بجٹس پر لیکن یہ تو ٹھیک ہے بجٹس پیچ میں جو کرنا تھا کر کے اپنا پارٹسپیٹ کیا میرا نہیں کہہ رہا ہے یہ پارٹسپیٹ کرنے کے مور میں بجٹ کے میں تو ابھی بھی ان کو پورا موقع دوں گا اگر یہ پارٹسپیٹ کرنا چاہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے سوبے کے لیے جو current situation تو اس کے حساب سے ایک بہترین بجٹ دیا ہے اور ان کو اگر discuss کرنا ہے تو آ کے کریں بجٹ لیکن اگر یہ شور انگامہ کریں گے تو اس سے نہ ان کا پیدا ہے نہ سن کے عوام میں نے تو کہا اکل کہ آپ کے constituents نے آپ کو الیک کیا ہے کدھر آئیں آپ سنیں آپ تنقید کریں بجٹ کے اوپر لیکن ادھر آکے نعرے لگانا لوہوں کے ناموں کا مزاق اڑانا یہ کسی طریقے سے کسی حالت میں acceptable نہیں ہے آج تک ان کے بھی بڑے نام ہیں ان کے تو بڑے آسان ہیں مزاق اڑانا نام کے میں منع کرتا ہوں کبھی کبھی کوئی کہتے ہیں اور ہماری leadership کی طرف سے منع کیا ہوا ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ہم تنقید کریں گے یس جو ہمارے ساتھ نائن ساتھ یوگی اس کے اوپر تو میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلا سال ایسا گزرا ہے کہ اور میں نے کل اپنی سپیچ میں بھی کہا ہے کہ federal government اپنی نائلی کی وجہ سے شوبوں کو جو ہے اپنے ساتھ نیچے گرا دیئے بہت کلیر ہے بہت کلیر ہے ایک اور اگزامپل دیتا ہوں چلے سندھ تو حکومت حکومت سندھ میں نہیں ہے پنجاب میں تو ہے نا شاید ادھر کچھ بہتر ہو آلت لیکن میں نے پنجاب کی بھائیوں کیلئے مجھے کوئی بولنے والا نہیں ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں اور آپ کو ایکسپلین کروں گا کیا ہے یہ جو پچھلے سال گزرا ہے میں کمپیر کروں گا صرف دو سالوں کو باقی سال بھی کر سکتا سابق صدر آصف علی زرداری اور پریال تالپور کی گرفتاری پر بفتاور بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے آصف علی زرداری اور پریال تالپور کی گرفتاریوں کے محرکات کچھ اور ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے خراب ملگیر تحریک خالے تحریک سے قبل ہی بڑی پاڑیوں کی قیادت کو ایک ایک کر کے جلو میں ڈالا جا رہا ہے ٹویٹ کیا ہے بختاور بھٹو زرداری نے سابق صدر آصف علی زرداری اور پریال تالپور کی گرفتاری پر انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے تفسرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری اور پریال تالپور کی گرفتاریوں کے محرکات کچھ اور ہیں متحدہ آپوزیشن پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ملگیر تحریک کے لئے تیار تھی جس کے خلاف یہ احکامات اتھائے گئے ہیں اسی بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ ایم پی اے فریال تالپور کی نیپ کے ہاتھوں گرفتاری کے خلاف لارکانہ پریس کلپ کے باہر ٹیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا دھرنے میں بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوئے بات کریں گے نمائندار ٹویڈی پوریوز عبدالقالق مغیری سے عبدالقالق بتائیے گا دھرنے میں کیا صورتحال دیکھنے میں آئی سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ ایم پی اے فریال تالپور کی نیپ کے ہاتھوں گرفتاری کے خلاف پیپلز پارٹی آج سرہ پہ احتجاج ہے آج یہاں پر کنیری مارکٹ سے آئی ریلی نکالی گئی جو پریس کلپ تک پہنچی ہے اور یہاں پر ایک کیپ لگا کر احتجاجی مظاہر کر کے دھنا دیا گیا یہ یہاں پر بڑی تعداد میں جیالیں موجود ہیں جو میں اپنے کے میں میں کہوں گا کہ دکھائے گئے سرا پہ احتیاج ہے کیونکہ نیپ کی جانتی جو انتقابی کاروائی کی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی پر پیپلز پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے جس پر جو ہے انتقابی کاروائی کا جو عمل ہے ان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے جیالوں کا کیا اور فوری طور پر جو ہے پیپلز پارٹی کے جو رانما ہے اور سابق صدر آسن برزرداری اور ان کے ہمشیرہ ایم پی اے فرحاد دالپ کو یا کیا جائے یہاں پر بڑی تعداد میں جیالیں اور جیالیں موجود ہیں اور جیالیں انہیں بھی آج حصہ لیا یہاں پر ایک احتجاجی کیمپ ہے اور اس کیمپ دھنا لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے جیالیں اور جن کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک سابق صدر آسن برزرداری کیا اور ان کے ہمشیرہ ایم پی اے فرحاد دالپ کو ریال نہیں کیا جیالیں تب تک ہماری جو احتجاجی کیمپ ہے یہ جاری رہے گا کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے مفاہمت پر جو ہے یقین رکی ہے اور پیپلز پارٹی نے کبھی بھی انتقامی کاروائی نہیں کیا سب سے سلے میں انتقامی کاروائی ہیں جو وفا کی جانے سے کی جاری ہے وہ نام حضور ہے جس پر یہ آج سب شکریہ عبدالقالق آپ کا دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے سپیکر قومی اسیمبلی کا بین الفارلیمانی کرکٹ ورلڈ کپ میں سرکت کرنے والی کرکٹ ٹیم کے اقراجات قومی خزانے سے ادا نہ کرنے کا یہ فیصلہ سپیکر نے منتقب کھلاڑیوں کے نام خط میں کہا ہے کہ منتقب اراکین اور وزراء قومی اسیمبلی سیکیرٹیریٹ میں سپیکرز دو ہزار پاؤنڈ جوا کروائیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کر جنے یہ صورتحال سپیکر قومی اسیمبلی کا بین الفارلیمانی کرکٹ ورلڈ کپ میں سرکت کرنے والی کرکٹ ٹیم کے اقراجات قومی خزانے سے ادا نہ کرنے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورڈ نے جو ریجرل کاؤنسل میں تین سو پچاس ریفرنسز زیر اضبا ہونے کی خبریں بے بنیاد قرار دی دی ہیں احرام یہ کہ وضابی کاؤنسل کو چار سو چھبیس ریفرنسز یا شکایات محصول ہوئی تھی تین سو اٹھانوے ریفرنسز کو نمٹا دیا گیا ہے دو صدارتی سمیت صرف اٹھائیس ریفرنسز اس وقت زیر الٹوا ہیں تو آپ کو آگا کریں گے اعلام یہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا سپریم کورڈ نے جو ریجرل کاؤنسل میں تین سو پچاس ریفرنسز زیر الٹوا ہونے کی خبریں بے بنیاد قرار دی دی دھابی جی پمک سٹیشن کی بجلی گیارہ گھنٹو بعد بہار کر دی گئی پانی کی پرامی بھی شروع ہو چکی ہے ترجمان الیکٹرک کے مطابق دھابی جی سمیت وارٹر بورڈ کے تمام پمک سٹیشن پر بجلی کی پرامی شروع ہو چکی ہے جبکہ گھارو دھابی جی اور پپری سمیت تمام بڑے پمک سٹیشن لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ ہیں وارٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ دھابی جی پمک سٹیشن پر بجلی موطل رہنے سے شہر کو بیس میلین گیلن پانی کم فرام کیا گیا ہے تو یہ صورتحال بجلی بحال اور پانی بھی فرام کرنا شروع کر دیا گیا ہے یہ الیکٹرک کی ہٹ دھرمی اور بجلی کی غیر علانیاں لوڈ شیڈنگ نے شہروں کا جینہ محال کر دیا ہے کراچی کے علاقے ملیر کرنگی لانڈی شاہ فیصل گلستان جہور میں گلستہ راست سے بجلی غائب ہے بات کریں گے دانیل صاحب سے دانیل بتائے گا یہ کہا تو جا رہا ہے کہ بجلی بحال ہے لیکن صورتحال کیا ہے آج بلکل کراچی میں شدید گرمی اور حبس کے باوجود گزشتہ رات سے ہی کراچی کے بیشتر علاقے ہیں جہاں پر بجلی کا بریکڈاؤن جاری ہے غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے ملیر میں اور ملیر میں بھی گزشتہ رات سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے لائٹ بند ہے شہریوں کوششدید مشکلات کا سامنے کوشششہری ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ بتایا کہ شدید گرمی ہے لائٹ نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے بس لائٹ کیا سے بڑے پریشانی میں آگئے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور فیٹر ڈاؤن ہو رہا ہے ان کے کے سیالوں سپسے کمپلین ہی ہے رات کو بھی گئے سے آویات میں زیادہ لوڈ شیڈنگ کر دیئے انہوں نے پریشانی ہے بچے کچھ شہریوں کی گزارش ہے کہ الیکٹرک حکام سے کہ وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ختم کریں اور غیر اعلانی الوڈ شیڈنگ جو کی جا رہی ہے کراچی والوں پر جو عذاب ڈالا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے جہاں پر ہزاروں پر کے بل بھی ادا کی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس شدید گرمی میں جب غیر اعلانی الوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تو شیڈنگ کی جا رہی ہے تو شہریوں کا شکوہ ہے اور گزارش بھی ساتھ ہے کراچی کے باستوں پر رحم کریں کہ دانیل بہت شکریہ بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ حکومت سن سے بھاری بجٹ لینے والے ریاقت عبال اسپتال میں عدویات کا بہران بترین شدت اختیار کر گیا ہے اسپتال کی لیبارٹری میں کیمیکل نہ ہونے کے باعث ضروری ٹیسٹ بھی بند کر دیے گئے ہیں اسپتال آنے والے مریضوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کر رہے ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نوائندے ارفان ابباس ارفان آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کیا آپ گیٹس ہیں آجی آپ بلکل میں اس وقت موجود ہوں سنگورٹمنٹ لیاقت آباد اسپتال کے اندر جو سنگھ حکومت کا سیکنڈری کیئر ہسپٹال ہے اور یہاں پر جو بجٹ ہے سنگھ حکومت کی جانب سے بجٹ دیا جاتا ہے وہ تقریبا ساڑھے پانچ سے چھ کروڑ روپے کا بجٹ ہے جو عدیات کی مدد مد میں یا دیگر مد میں یہاں کی انتظامیوں کو فرام کیا جاتا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس اسپتال کے اندر مریضوں کو میڈیسن کی صورت میں کچھ نہیں دیا جارہا جبکہ جو یہاں کے لیبارٹری ہے وہ لیبارٹری مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اس لیبارٹری کے اندر بھی جو ہیپٹائٹس پروگرام کے لوگ بیٹھے ہیں ان کی جانت سے ہیپٹائٹس ہیپٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کیا جارہا ہے باقی یہاں پر سی بی سی ہو ای 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 سی آر ہو یا ای ای س آر ہو یا کوئی بھی ٹیسٹ ہو وہ یہاں پر نہیں کیا جارہا ہے یہ صورتحال ہے یہاں میری بہن یہ کھڑی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جب پرچی بنوانے کے لیے آؤ تو مریض کسی بھی کنڈیشن میں ہو پہلے اس کو یہاں لاکر کے اس کی شکل دکھانی پڑتی ہے اس کے بعد اس کو پرچی بنا کر دی جائے گی یہ جو رول ہے یہاں پر پہلی دفعہ دیکھا آپ بتائیے گا ایسا ہے کیا جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے میں بہت سخت کنڈیشن میں پیشنٹ تھی ان کی ریڈ کی ہڑی یا پرابلم ہوا تھا فریکچر تو میں اس لیے ان کو لے کے آئی تھی یہاں پر میں پہلے وہاں بٹھا آئی تھی کیونکہ نمبر بہت زیادہ لگتے ہیں ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں یہاں پر یہاں سے ہی میں ان کا علاج کرواتی ہوں تو لائن بہت لمبی لگتی ہے تو میں نے ان کو پہلے وہاں بٹھا دیا تھا تاکہ وہ لائن میں کور ہو جائیں اور میں پرچی لے جاؤں یہاں سے تو میں پرچی لینے کے لیے آئی تو یہاں موجود جو کاؤنٹر پر جو بھی حضرات تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں بنا سکتے پرچی جب تک آپ پیشنٹ کو یہاں تک نہیں لائیں گی یہاں یہ صورتحال ہے تاہم ضرورت اس بات کے کہ جو سندھ حکومت یہاں ایک بھاری بجٹ فرہم کرتی ہے اس اسپتال انتظامیہ کو تو یہاں پر اس بجٹ کی مد میں یہاں آنے والے مریضوں کو طبی سہولیات بھی فرہم کی جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کے کسی حد تک بھی لفن سکے میکمہ مواسنیات کے مطابق کراچی میں آج بھی سمندری ہوائیں بند رہیں گی اور ٹیمپریچر انتالیس سے اکتالیس دگری سنٹری گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کراچی کے ساحل پر لہریں خاصی بلند ہیں جسے انجوائے کرنے کے لیے شہریوں کی ایک بڑی تعداد سمندر کنارے پہنچ گئی ہے وہاں پر موجود ہے ہماری نمائندہ سمین نواز ان سے بات کریں گے سمین آگاہ کیجئے گا میکمہ موسمیات والے کیا بتا رہی ہیں اور کراچی کے شہری آج کے دن کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں جی بالکل دیکھیں مہت موسمیات کے مطابق جس طرح سے ہیٹ ویف کی لہر کراچی میں سولہ جون تک جاری رہے گی آج تیسرا روز ہے اور کراچی میں گرمی کی شدت میں کسی حد تک کمی ضرور واقع ہوئی ہے لیکن آج بھی درجہ حرارت انتالیس سے اکتاریس دگری سنٹی گریٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے زیادہ سے زیادہ جا سکتا ہے جس طرح سے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کراچی کے شہری سائل سمندر کا رخ کرتے ہیں اس وقت بھی یہاں پر ہمیں بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں سی وال کے اوپر اور چونکہ سمندری طوفان بھی کراچی سے جنوب سے چار سو پچتر کلومیٹر کی دوری پر ہے لہذا لہریں خاصی اونچی نظر آ رہی ہیں اور بارہ پھٹ اونچی یہ لہریں ہیں جو کہ ساحل سمندر پر موجود اس وال سے ٹکرا کر جو ہے وہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا انجوائیمنٹ کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس وجہ سے اور وہ لوگ جو گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر سمندر پر آتے ہیں پانی میں نہانے کے لیے دھکیاں لگانے کے لیے وہ اب اس سی وال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اونچی لہریں آ رہی ہیں اور ان کی گرمی کی شدت کو کم کر رہی ہیں آئندہ کچھ روز تک گرمی کی شدت میں کسی حد تک کمی واقع ہو جائے گی کیونکہ سولہ جون کے بعد طوفان کی اس زور میں کمی ہو جائے گی اور جو اس وقت بھارتی شہر گجرات سے ٹکرانے کے بعد اپنا رخ تبدیل کرے گا تو کراچی سے بھی یہ تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن میں کمی آئے گی جس کے وقت سے سمندری ہوائیں بہار ہو جائیں گی دوسری جانب آپ کو بتائیں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان فٹڈ ورلڈ کپ تاثرے پر اداکار امیرہ بھی شاہین بلے باتوں کی اوصلہ افضائی کے لیے میزان میں آگئیں کہتی ہیں بلے بات بھارتی سورماوں کا تیا فانچہ کر دیں گے اگر پاکستان میں جیت گیا تو ان کی طوا سے ایک کھانے سے کروں گی اور فلم باجی بھی دکھاؤں گی کراچی پریس ٹرب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میرا کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ اگر پاکستان جیتے گا میں باجی فلم ان کو ہماری پوری ٹیم ان کو فلم دکھائیں گے اور ان کو کھانا بے کھلائیں گے سرفراس پلیس چوکے چوکے مارنا پلیس کچھ اور نہ مارنا پھٹے چوک دیو پھٹے چوک دیو اب پتہ نہیں صحیح لفظ ہے کہ نہیں ہٹے چوک دیو سرفراس پھٹے چوک دیو تانمہ باجی فلم بخان والی ہیں